ان اللہ دینہ کالو ربون اللہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر دردر کے ٹھوکرے کھاتے پھرتے ہیں پھر رشوت کے بدار کیوں گرم ہیں پھر بینوں کے حق پہ ڈاکے کیوں ہیں ساہبانِ موتشم کتنے آستانوں پہ میں گیا ہوں کتنے پیرانِ اُزام ہیں جو بیٹیوں کا حق کھا گئے بینوں کے حق ہڑپ کر گئے اور کتنے ملہ ایسے ہیں جو بینوں کو حق نہیں دیتے اور کتنے والدین ایسے ہیں جو جداد بناتے ہوئے اس نننی کلی کو بھول جاتے ہیں جب قیامت بپا ہوگی قیامت بپا ہوگی جہاں وہ بیٹی سوال کرے گی وہ بیٹی سوال کرے گی وائدل موتت و سویلت بتا بابا بیائی زمدن کتلت مجھے کیوں زندہ درگور کیا تھا تو یہ بین بھی سوال لے کے جائے گی اللہ بتا ہمارا قصور کیا تھا ہمارے بھائیوں نے ہماری جداد حب کر لی ہماری جداد پر قبضہ کر لیا ناجائز قبضہ کیا بڑا پیر بنتا تھا بڑا ملہ بنتا تھا بڑا عالم بنتا تھا بڑے تیرے محبوب کے تذکرے کرتا تھا اور بڑے جوش جوش میں اور بڑے بربلے کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑے جنون کے ساتھ تیرے محبوب کی باتیں کرتا تھا لیکن اس ملہ کو یہ خیال نہ آیا اس پیر کو یہ خیال نہ آیا کہ بین تڑکتی رہی اس کے ہاتھ پر ڈاچے ٹلتے رہے کوئی مراد کرائے کوئی مجلس سجائے کوئی محفل کرے خدا کی عزت کی قسم خیرات کرے ساری زمین اپنے رب کے نام پہ بات دے میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں چیلنج کر کے چیلنج یہاں کا نہیں آخرت کا چیلنج ہے اللہ مجھے میرے نانا کی شباب نصیب نہ کرے جو بین کا حق کھائے اور یہ سمجھے میری خیرات قبول ہے اس کی خیرات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے زندہ پا زندہ پا زندہ پا وہ سیدھونے کے لاتے یہ اکر نہیں یہ بہانے نہیں چلیں گے اللہ نے آواز دی سورہ حجرات میں یا ایوہ الناس پوری انسانیت کو مخاطب کیا انہ خلاقناکم ہم نے تجھے تخلیق کیا من زاکری مرد سے وعنسا اور عورت سے وجالناکم شعوبہ اور تمہاری ذاتیں بنائیں ذات بہانہ نہیں بنے گی وقبائلہ قبیلہ نہیں بچائے گا لیتا عرف وہ صرف پہچان کے لیے انہ اکرمکم انداللہ اتاکم اللہ کے ہاں وہی عزت والا ہے جو تقوی والا ہے جو تقوی والا ہے جس کے دل میں اللہ ہے جو اللہ سے در گیا اور درنے کے بعد وہ عمل کیے جو اس کی رضا بنے ذہن نشین کر لیں اور تقوی والے کو عجر کیا دے گا ذہن نشین کر لیں اللہ کہتا ہے کوئی اور اسے دوست بنائے نہ بنائے رب اسے اپنا دوست بنائے جو کہتا ہے اللہ ہمارا رب ہے جنہوں نے آج تک بینوں کا حق نہیں دیا بینوں کا حق نہیں دیا وہ سن لیں نماغے کام نہیں آئیں گی روزے کام نہیں آئیں گے اللہ پوچھے گا بتا کیا تیرے رب نے قرآن میں نہیں کہا تھا کہ بین کا حق ہے بین کے حق پہ ڈھاکہ ڈالنے والے تو بڑے بڑے چپے کبے تو پہنتا تھا بڑی پگڑیاں تو سجاتا تھا بڑا پیر بن کے مسند پر بیٹھتا تھا بڑا مولوی بن کے عالم بن کے علامہ فرامہ بن کے بیٹھتا تھا جہاں بیٹھتا تھا وہاں یہ پیغام بھول جاتا تھا کہیں میری تقریریں بند نہ ہو جائیں کہیں لوگ دور نہ آٹ جائیں نئی شاہب لوگ ہٹتے ہیں تھوٹتے پھریں وہ تختیں سکندری پہ تھوٹتے نہیں پستر لگا ہو جن کا تیری گلی میں